شکریہ دا کرنے اور عمران خان سے ملاقات کرنے آیا ہوں خاص طور پر کوئی چینل ایسا نہیں تھا بولو اے ایر وائیو جیو سماو فورٹی ٹو روز ایکسپریس سنو ڈان نائنٹی ٹو پی این این سب لوگوں کو میرا سلام ہے اور میں سب کے دفتروں میں خود شکریہ دا کرنے جانے والا ہوں آج دو چینلوں کے جاؤں گا لاہور میں اور پھر کراچی بھی جاؤں گا اور اسلام آباد جو ہے ان کے اہیڈ آفسز میں بھی جاؤں گا کیونکہ سچ کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں مجھے پتہ کہ آپ لوگوں پر کتنا دباؤ تھا اور جتنی کوریج مجھے ایون بول اور اے ایر وائی کے ساتھ جیو نے بھی ساتھ دیا ہے اس کا بھی میں مشکور ہوں تین چار باتیں کہنا چاہتا ہوں مخصر پھر آپ سوال کر لیں کیونکہ میری پریس کانفرنس ہے دس منٹ کی نمبر ایک صدر الوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ ستیفہ دے بہت ہوگی ہے اس قوم کے ساتھ آئینی طور پر صدر الوی صاحب اختیار رکھتے ہیں منڈے کو لیٹ کر دیا ہے میں تو اس لیے ہفتے کو آیا تھا کہ شاید یہ جمعہ کو ہی الوی صاحب اس کو بلائیں راجہ صاحب نے میرے ساتھ تین ساتھ کام کیا تین سال مجھے بہت افسوس ہے راجہ صاحب اس ملک کو بران میں دھکیلنے میں الیکشن کمیشن نے عزت نہیں کمائی عزت کا موقع جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے سب سے پہلے تین خبریں ہیں میرے پاس پہلی یہ منڈے کے دن الوی صاحب صدر الیکشن کی ڈیٹ دے جو یہ سیاسی طور پر بک بک کریں ٹین ٹین کریں ٹین ٹین فش کریں وہ آپ ڈیٹ دے دیں الوی صاحب باقی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتی ہے سیکنڈ ایسے نظر آتا نہیں حقیقت بھی ہے کہ خواجہ آصف کی رگوں میں ابھی خواجہ صفدر کا خون دوڑ رہا ہے وہ میرے استاد رہے ہیں میرے اور شیر افغن صاحب ہم ان سے سیکھنے جاتے تھے رولز اینڈ پروسیجر کل انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے سٹیٹ ایجنسیوں کی وجہ سے ہوا ہے پانچوں اخباروں کی ہیڈ لائنیں میرے پاس ہیں ڈوب مرے چلو بھر پانی لے کے جو کہتے تھے کہ جو سٹیٹ کو کہے گا ڈیفالٹ کہے گا وہ غدار ہوگا مریم بی بی صاحبہ نے بہت اہم بیان دی ہے کل سے آج سے ہی سیاست شروع ہے ساٹھ دن گن لیں تیس اپریل تک اس ملک کی سیاست کا فیصلہ ہو جانا ہے یہ نہ ہو ایک گٹا توپ اندھیری بھی آ سکتی ہے جکڑ بھی آ سکتا ہے ایک طفان بھی آ سکتا ہے اور بجلی برا طفان بھی آ سکتا ہے مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ میری حکومت نہیں ہے تو پھر جرد کرو بتاؤ کس کی حکومت ہے اور کون اس حکومت کو لائے اتنی جرد بھی تو کرو نا اپنا شور تو اس کی بات اس کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا اور یہ چہرے اس حکومت کے آپس میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہوں نے زمنی الیکشن لڑنا یا نہیں لڑنا تیسری خبر میں آپ کو دے رہا ہوں الیکشن ہوں گے صوبے اور مرکز کے اکٹھے ہوں گے مجھ سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں یہ ان کا حق ہے لیکن جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ صوبے اور مرکز کے اکٹھے الیکشن ہوں گے پاکستان کو اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ بچا سکتی ہے ورنہ ہر کوئی اپنی عزت کھو چکا ہے میرے ساتھ سولہ سترہ دن میں جو کچھ ہوا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ جن ہائیڈ آوٹوں میں مجھے لے جایا گیا جہاں میری آنکھیں بانی گئی جہاں میرے ہاتھ پاؤں بانے گئے وہ میرے اداروں کے تھے کسی دشمن ملک کے اداروں کے نہیں تھے اور جس انٹیریئر منسٹر کے گھر میں جو سولہ دفعہ بندہ وزیر آو انٹیریئر منسٹر آو اس کے گھر میں ڈاکہ پڑے اور اسلام آباد کی پولیس پنجاب کے گھر میں آکے ڈاکہ مارے فون اٹھائے گھڑیاں اٹھائے کیمرے اٹھائے گاڑی لے جائے جس کی پولیس خود میں سپائیوں کی ذکر نہیں کرتا میں سپائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دو دو کمبل دیئے ایک ایک سپائی نے کمبل دیا ایک دوسرے سپائی نے کمبل دیا ان دو کمبلوں پہ جیل میں تو میں نے گھر سے کمبل مگا لیئے آدھا سمان میں جیل میں چھوڑا ہے مجھے پتہ لگا ہے کہ کمبل سیاست میں نہیں ضرورت ہوتی سردی میں بھی ضرورت ہوتی ہے ان سپائیوں نے مجھے کمبل دیئے اور میرے ٹیلی فون میں نے ملک کے سب سے بڑے ایجنسی کے ادارے کو ٹیکس کیا ہے کہ براہ مربانی سولہ دن میں انہوں نے مجھ سے پاسورڈ مانگا میں نے ان کو پاسورڈ دے دیا آنکھیں میری بند تھی مجھے پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے لیکن اندازہ مجھے ایب اکون لوگ تھے میں اتنا چوچا نہیں ہوں لیکن میں نہیں چاہتا میں ان کا امیج بہتر چاہتا ہوں میں اپنے اداروں کا امیج بہتر چاہتا ہوں میں آکے رونا پٹنا نہیں مارنا چاہتا کہ مارے گئے لٹے گئے اور یہ آدھا سمان چھوڑ کر آئے ہوں اگر عمران خان کہے گا تو بائیس تاریخ کو سب سے پہلی گرفتاری شیخ رشید دے گا جیل میرا سسرال ہے موت میری محبوبہ ہے اور دیکھ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا ہتکڑی زیور ضرور ہے سمیت اس کے ایک ہاتھ اس کا بھی ہو ہاں جی اور یہ مجھے کراچی لے جانا چاہتے ہیں میں عرشت شریف نہیں ہوں شیخ رشید ہوں یاد رکھنا میں نے پہلے ایف آئی آر لکھائی ہوئی ہے اگر میں مارا جاؤں تو آصف زرداری بلاول رانہ سناولہ شباز اور نواز یہ پانچ میرے مجرم ہوں گے ایک دفعہ چھوڑ کے دو دفعہ چلے جاؤ کراچی چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ کراچی نہیں کھڑا جس دن شیخ رشید کو آپ گرفتار کر کے کراچی لے کے جائیں گے اس دن برس روڈ کا نقشہ اور ہوگا میرے تو دو فون آپ کے پاس ہیں نا ابھی تک وہ فون نہیں ملا جو فون بینظیر شہید کے پاس تھا جس پر کال آئی کہ گاڑی میں سے باہر نکلو جس کی بلٹ پروف گاڑی میں سپیشل سراخ کرایا گیا سپیشل صندوق بنایا گیا اور اس کو فون کیا باہر نکلو عوام کو ویو کرو تاکہ موت کے نظر ہو جاؤ میرے بھائیو اس ملکی سیاست کے آج سے ہی میں کہہ رہا ہوں آج ہے بیس تاریخ بیس تاریخ سے تیس اپریل تک فیصلہ ہو جائے گا اس سے پہلے میں اب لاہور آتا جاتا رہوں گا اگر میں بار رہا دو پاک ایک دل میں چلان آیا ہے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کوئی سیاستدان ایسا بتایا جائے جس کے خلاف پولیس نے ایک دل میں چنال ایک دل میں چلان جمع کر آیا ہو ایک دل میں لوگ دس دس سال چلان نہیں آتے لوگوں کے لیکن یاد رکھنا ایک نیا شیخ رشید زندہ ہو گیا ہے ایک نیا شیخ رشید پیدا ہو گیا ہے تمہیں نیست و نابوت کر دیا جگہ لس بیلا لے جاؤ کراچی لے جاؤ حب لے جاؤ پشاور لے جاؤ تمہاری سیاست کو نیست و نابوت کر دوں گا کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بے وقوف نہیں کہ میں ہزاروں کے جلسے سے خطاب کروں میڈیا سے تلقات پاکستان کا میں وائد سیاستدان ہوں جس کے سارے چینلوں کے ساتھ اچھے تلقات ہیں سارے چینلوں کے ساتھ بہتر تلقات ہیں اور سوشل میڈیا پہ میں نے قوم سے کل درخواست کی ہے میرا جرم یہی ہے کہتے ہیں تیرے ٹویٹ کس طرح بڑھ گئے مجھے تو پتہ نہیں سالے کیسے بڑھ گئی ہے میں تو بے وقوف تھا مجھے پہلے بڑھنے چاہیے تھا میں وہ سیاستدان ہوں جس کے بول سے بھی اور جیو سے بھی ائر سب سے اچھے تلقات ہیں بے شک امران خان کئی دفعہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے اس چینل پہ جانا اور اس پر نہیں جانا میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے کب جانا ہے اور کیسے جانا ہے اور جس ملک میں سولہ وزارتیں اور وزیر داخلہ رہنے والے کو زلط اور رسوائی سے گزرنا پڑے پولیس کے آتوں اس ملک میں کراچی اور سکھر اور پنڈی میں جو لوگ لوٹے جا رہے ہیں اور جو لوگ جیلوں تک میں خودکشیاں کر رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے ملک بیسیکلی آسان جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں دس آزار کنٹینر کھڑے ہیں پورٹ بے اب گیارہ ہو گئے ہوں گے جس دن میں گیا اس دن نو آزار آٹھ سو اسی تھے اس قیمتوں کے بڑھانے سے بھی آئی ایم ایف ان کے ساتھ مطمئن نہیں ہے ان کو پتہ یہ چور ہیں جو اسحاق ڈار نے اعداد و شمار غلط دیئے تھے اس کی وجہ سے مشرف دور میں ہمیں آئی ایم ایف کو پے کرنا پڑا پانچ روپے ان کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یہ زبردستی ترکی جاتے ہیں پانچ دن اگلوں نے روکی رکھا علی نانہ آسیب زلزلے میں لگے ہوئے ہیں ان کو کیا شوق ہے ان کو صرف یہ شوق ہے اب میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں دس مہینے ہو گئے ہیں آئے نہ نواز شریف یعنی اس کے امران خان کو دو لگی ہیں تین لگی ہیں چار لگی ہیں گولیاں لگی ہیں ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں اور نواز شریف کو کوئی ڈنگر ڈاکٹر بھی نہیں دیکھ رہا وہاں پہ کوئی ڈنگر ڈاکٹر کی تصویر لگا دیں کہ وہاں گئے تھے اور پیٹس کا ڈاکٹر دیکھ رہا تھا پاکستان کو اگر زندہ رکھنا ہے تو قوم کے ساتھ جد و جد کرنی ہوگی حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا اور میں نے کل خان صاحب کو یہ بات کہی ہے تین باتیں میں نے خان صاحب کو کہی ہیں آپ کو دھرا دیئیں کہ الوی کو تاریخ دینی چاہیے اور دوسری بات میں نے یہ کہی ہے یہ کوشش کریں گے یہ امران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کو ناہل کرائیں جیل جائیں ناہل کرائیں جیسے بھی جو کرنا چاہیں کر کے دیکھ لیں یہ ملک ان سے نہیں سمبلے گا اور اگر تیس اپریل سے پہلے کوئی اس ملک میں بڑا آدھسہ ہو گیا تو مجھے ذمہ دار نہ ٹھرائے جائے اور بلاول بٹو تم جو بیانات دے رہے ہو افغانستان میں وہاں ہی ناربانی گھر کو بھیج دیا وہ بچارے مالوی یوں کھڑے تھے جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ گیا ہی نہیں دنیا میں واحد ملک افغانستان ہے جہاں بلاول کی ضرورت ہے وہ گمبیا جا رہے ہیں نوزیبیا جا رہے ہیں سعود افریقہ جا رہے ہیں میں دنیا میں خدا کی قسم صبح اٹھ کے نقشے میں دیکھتا ہوں یاللہ یہ ملک ہے کہاں جہاں یہ جا رہا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ ملک میرے لالویلی کے بابڑا بزار سے بھی چھوٹا ہے جہاں جا رہا ہے اور جہاں اس کا شدت سے انتظار ہے آو تنوکھیاں اور ڈیکنیاں اس افغانستان نہیں جا رہا جہاں اس قوم کے مسئلہ حالوں نے یہ فوج ہماری ہے یہ ادارے ہمارے ہیں اس ملک کے وزیر دفعہ نے بہت اہم اور بہت ہی حساس وقت پر ایک بیان دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ سچا بیان ہے اور تمام لوگوں کو بیٹھنا چاہیے الیکشن کی ڈیڑھ دینی چاہیے اور عمران خان کو ناہل قرار دینے کی یا گرفتار کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے عمران خان نے جس کو میرا نہیں خیال کسی نے کسی کو اس نے بسکٹ کا ڈبا بھی دیا ہو کل اس نے مجھے سگار کا ڈبا دیا ہے اب نظر آتا ہے ایک دفعہ پھر مجھے جیل جانا پڑے گا ان سگاروں کی وجہ سے کیونکہ اصل سسرال تو میرا وہی ہے بے شک کراچی ہی جانا پڑے لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ خدا وہ وقت نہ لگائے میں ایسی سیاست پہلے نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس ملک کو بچانے کے لیے میں نے اہد کر لیا ہے کہ میں پاکستان کے لیے اسلام کے لیے کالا کالا رسول اللہ کے لیے سچ کی سیاست کے لیے جان دے دوں گا اور میری آواز میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور میں کل سے جو گزر گیا ہے پاکستان کا سب سے ایکٹیو سیاست دانوں گا ہر روز ٹی وی چینل پہ جاؤں گا روز ٹویٹر کروں گا کیونکہ کہتے ہیں یہ ٹویٹر تو نے کیوں شروع کر دی اوہ میں نے کیا کر دیا بابا میں مجھے غلطی ہو گئی مجھے تو پتہ نہیں تھے ٹویٹر اتنا سٹرانگ ہوتا ہے اگر مجھے پتہ ہوتا تو جو ساری قوم کو میں دو مہینے کی درخواست کرتا ہوں کہ دو مہینے کے لیے تین لاکھ لوگ فوراں مجھے فالو کریں تاکہ میں ایک کروڑ لوگوں کو صبح اٹھ کر سات بجے ٹویٹ کیا سات اور گیارہ کے درمیان ٹویٹ کیا کروں پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات اور پاکستان کا سارا میڈیا زندہ بات مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کسی دن اس کی ویڈیو آگی تو کیا بنے گا وہ بڑا پاپولر ہو جائے گا لائب ویڈیو آگئی بلو رانی کی تو کیا بنے گا مجھے تو اپنی فکر ہے آپ کو اپنی سوال دیکھیں یہ چھو بھول گئیں یہ لوگ یہ مزہ لیتے ہیں چسکہ لیتے ہیں یہ بھی صدر فوری الیکشن کی تاریخ دیں ورنہ سطیفہ دیں کیوں بیٹھے ہیں وہاں اتنے بڑے گھر میں جائیں اپنے دندان سازی کے وہاں پہ کام کریں جاگ روٹی کپڑا چھوڑو چھوٹی بات کرو یہ ملک تختے پہ لٹکنے جا رہا ہے اس ملک کے علاق سری لنکا اتنا سا لاہور کے اس ڈی بلاک کیوں بلاک جتنا ہے سری لنکا کی عبادی کیوں بلاک جتنی نہیں ہے خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈوب گیا اور پاکستان کے ایک حساس تنین معاملات میں میرا ایک کردار ہے میں شیئر نہیں کر سکتا میں ایران مذاکرات کی طرف گیا تھا میں احمدی نجات کی طرف گیا تھا میں کذافی کی طرف گیا تھا میں سب لوگوں کی طرف گیا تھا وہ قومی راز ہیں لیکن میں پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو نیچے ہوتا ہے نہیں دیکھتا اور میں سمجھتا ہوں کہ امران خان کو نہل کرنا قومی بددیانتی ہو شیخ صاحب ترکی نے یہی انہوں نے ری پیک کر کے یہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ یہی سامان جو ہے انہوں نے ترکی والوں کو واپس بھی انہوں نے برا نہیں منایا ہوگا کیونکہ یہ چور ہیں اندر کا مال ادھر کرتے ہیں شیخ صاحب یہ فرمائیے گا امران خان کو ہمیشہ آناڑی کہہ کے کانے دی جاتے رہے تو جو کاریگر باہر سے بلوائے ہیں انہوں نے معیصت کا کیا حال کیا ہوتا ہے وہ جو باہر سے بلائے ہیں میرا خیال ہے اس کے خلاف پارٹی کے اندر بڑا ریکشن ہے جب میں لہور میں آپ کو کہتا تھا یہ مذر ہے ملک صاحب ہیں یہ شہزادہ ہے میرا یہ کہتے تھے نہیں نون اور شین نہیں بنے گی مجھے تو تین پارٹیاں بندی دکھائی دے رہی ہیں اپنا بیانیاں جو خاتون قابل اعترام خاتون اپنے شور کو اپنی سیاست پر نہیں لاسکی وہ چوبیس کروڑن کی سیاست ختم کر دیا امران خان اچھا شیخ صاحب آپ اس عمر میں بھی پنڈی ہوائے ہیں جنرل باجوہ کے کالج میں رہے ہیں جنرل باجوہ کے کالج میں نہیں رہے وہ میرے کالج میرا ہے اچھا امران خان میں جب آئی ایس میف میں جب اسلامی اسلامی مسلم سلوٹل فیڈریشن کا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا اس وقت باجوہ اسلامی جمعی طلبہ لاور کا صدر تھا گارڈن کالج کا صدر تھا میں ریٹائر ہو کے آسٹرل کے نمبر گیارہ پہ ہوتا تھا وہ نیچے ہوتا تھا یہ وقت کی بات ہے وہ اوپر چلے گیا اور ٹھس ہو گیا اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا امران خان کہتے ہیں وہ سوپر کنگ بنے ہوئے تھے میں امران خان کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا میں نے جو بات سب لوگوں کو کہی ہے اور میں ان کا مشکور ہوں کسی نے مجھ سے بدتمیزی نہیں کی کسی نے مجھ سے چھوہ نہیں بد اخلاقی نہیں کی میں نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ میں نسلی اور اسلی ہوں جب تک لڑائی ہو رہی ہے اس وقت تک امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کل اگر امران خان کی حکومت بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ رہتا ہوں یا نہیں رہتا یہ مجھ پہ کوئی فابل نہیں دل کی بات یہ دل کی بات ہے دلی میں رہنے دے تو اچھا یہ عشقوں کی عبرو رو رو کے نہ گوا یہ عشقوں کی عبرو رو رو کے نہ گوا دل کی بات دلی میں رہے تو اچھا یہ سوال بہت مشکل ہے مجھے لے جائیں میں زیلی طور پر تیار ہوں شیخ رشید دوبارہ جوان ہو گیا ہے میں نے جن سنگھ کھا لی ہے ان کے خلاف شیخ صاحب یہ فرمائیے گا لہور انہوں کو پتہ جن سنگھ کیا ہے شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے ابھی بینظیر بھٹو کے ایسیسیشن بٹیم پورا ہو گیا یہ بتائیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو کس نے کتے میں تحقیق شہتا ہوں یہ بہت زبردست سوال ہے شہید بینظیر بھٹو کو پہلے پشاور میں مارا جانا تھا وہاں وہ لوگ اپنی بارودی جو جیکٹیں تھے یہ باتروم میں چھوڑ کے چلے گئے یہ دونوں لوگ پنڈی کے ہیں اس وقت دو پنڈی جیل میں ہیں ایک آدمی بھی میں چار آدمی پیپلز پارٹی کے لائک کرتا ہوں اور اس میں ہمارے کائرہ صاحب بھی ہیں اس میں تزاز احسن بھی ہیں اور اس میں ہمارے وکیل خوصہ صاحب بھی ہیں اور اس میں چانڈے ہو بھی ہیں چار آدمی میرے پسندید ہیں چاروں تحقیق کریں کہ بینظیر شہید کا فون کس کے پاس ہے اور کس نے اس کو کہا کہ گاڑی سے باہر نکلو اور چاروں تحقیق کریں چاروں تحقیق کر کے بتائیں کہ بینظیر کے شہادت کے کیس میں ایک پیپلز پارٹی کا ورکر کبھی عدالت میں گیا ایک کا نام بتا دیں چاروں میرے فیورنڈ ہیں جو چاروں میں سے کہے گا میں اس کی بات مانوں یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آصف علی زرداری ٹائم میرا ہوگیا آصف علی زرداری کیوں خموش ہیں آصف زرداری بڑا پتے باز ہے آصف علی زرداری جو ہے وہ شروع ہوئے آپ دیکھیں وہ بمبینوں سیل میں سے شروع ہوئے اس نے مینج کیا یہ سجیر شرجیل میمن میرے خلاب بیانات دے رہے ہیں قادر پٹیل میں ان کو کیا سمجھتا ہوں عبداللہ کا بیٹا مراد علی شاہ دے میرے ساتھ بے نظیر کے ساتھ بیٹھا پریزیڈنٹ کے بریک فاسٹ میں امریکن مجود تھے عبداللہ شاہ کا بیٹا مراد علی شاہ بیان دے میں جواب دوں گا مرتضی وہاب مرتضی کی ماں میری بہین تھی کوئی ہو دے یہ چور چکے جن کی شہد نکلتا رہا جن کے فرجوں میں سے ان کا جواب شیخ رشید دے تو انسلٹ ہے شیخ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جیل میں نئی پارٹی پیٹریارٹ یہ بنانا چاہتے ہیں یہ ناکام سازش ہوگی فیر الیکشن کرائے جائیں عوام جو ہے جس کو منتخب کرے اور مجھے یقین ہے کل میں لہور ایک ڈابے پہ گیا ہوں اور خدا پہ یقین کریں کہ آج میں میں نے کبھی کبھی ایسی صورت آل نہیں دیکھی کہ سینکڑوں لوگ میرے ساتھ سیلفی کچھانے کے لیے تھے کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جیل میں بھی لگتا ہے شیخ رشید کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ نہیں ہوا دیکھیں میں نے تین لاکھ لوگوں کو کہا فوری مجھے جائن کر جائیں تاکہ میرا ایک کروڑ ٹویٹر ہو جائے تو میں ان کا سافٹ ویر ٹھیک کر دوں ایسا کروں گا مجھے چینلوں پہ جانے کی نور مریم اور کیپٹن سفدر کی صلاح ہو چکی ہے پہلے کیا تھا خلا تھا نہیں وہ بیانات مجھے نہیں پتا میں جیل میں رہا ہوں سولہ دن میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے شیخ صاحب یہ فرمائیں مجھے نہیں پتا آپ لہوریوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ خلا ہو گئی ہے طلاق ہے یہ اگر آپ اس کا جواب میں کسی وہ میری بیٹیوں کی جگہ میں نہیں کچھ کہنا لیکن ایک بات ہے کہ میں نے سفدر کا بیان پڑھا ہے وہ نظر آتا ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ منودہ کچھ نہیں لبیا شیخ صاحب بتائیں کہ عمران خان کو آخر کون سی گوئی لگی ہے کہ وہ ابھی تک تندرست نہیں ہو رہے ہیں اس سے پہلے جہاں دیکھیں یہ دن ساٹھ میں نے اہم دیئے ہیں اس میں عمران خان پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے بس اسی پہ میں ختم کرتا ہوں آج بیس تاریخ ہے تیس اپریل تک عمران خان کی جان پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے یہ انٹرنیشنل سازش ہے کیونکہ یہ عمران خان کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لئے تیار نہیں ہے نواز شریف لندن سے نہیں آئے گا آصف زرداری اصل بیماری ہے اور یہ ساری تاش جو نواز شریف کو اور نون لیگ کو گڑے میں پھینکنے کی بنائی ہے یہ اسی نے بنائی ہے اور جس طرح اس نے شہید بے نظیر سے شادی کو انگیج کیا رینج کیا میں نئی کتاب سب اچھا لکھ رہا ہوں اگر میں مر گیا تو یہ پانچ آدمی ذمہ دار ہیں اور لال اویلی پر میں نے اس دفعہ لندن دسخت کر دی ہیں میری زندگی اور لال اویلی پر فلم بن رہی ہے